اشارت فرمائے گے تمام احباب حضورت اور شوق کے ساتھ تشریف لکھیں ابھی میں دعوت سکن زیادہ مولد فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی زہیر آمد زہیر صاحب دام پر اکار برعالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں حضرت آنمی کے یاد ملیوں کے آج جلسہ اور اجتماع مرکت ہے اس مولد پر کچھ لفت کشائی فرمائیں حضرت مولانا زہیر آمد زہیر صاحب السلام علیکم و احمد اللہ تعالی و برکاتہ الحمد لی اہلی و السلام لی اہلی 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 اللہ بین الشیطان الرجیب بسم اللہ محمد الرحیم وہ اللذی ارسل رسولہ بالرداء و دین الحق لی ایسیرہو عادتین کلی و کفا باللہ شئیدہ قال اللہ تعالی و تعالی في مقاب آخر علا انا بولیاء اللہ لا خوفنا علیم و لهم یحسلون صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبیل عمیل کریم اللہم صلی و صلی و بارک علا سینا مولانا محمد کما تحقو ترزا عدد ما تحقو ترزا الف الف مردن بیعدد کنی زردہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ مصطفیٰ قدر ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائے میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شاہوں کے سروں میں تاجے گیرہ سے درد ساکسر لہتا ہے شاہوں کے سروں میں تاجے گیرہ سے درد ساکسر لہتا ہے اور اہلِ وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریہ بیٹا ہے انتہای لائے کے صدق دیمو اعزاز میرے محترم وکرم اہدرات علماء اکرام قربو جوار گرد و نوام دو طرح سے تشیف لانے والے ہیں اہلِ دل مسلمان صدرگ و نوجوان ساتھی عزیز بھائی و دوستو اہلِ دل کے صدیم الشان مرکت جامعہ مسجد ختم نبوت اور جامعہ بلیہ اسلامیہ میں آپ ادران ساتھ میں سالانہ جلسہ علایت میں ایک ایسے موقع پر تشیف فروا ہے کہ جب جب سے علایت کے عنوان سے وقت کی ایک عظیم حسنی نے ہمیں صدا دی ہے اور ہندوستان کی سرزمیق بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ آسمانِ علایت کے ہندوستان میں درخشندہ چمکتے دمکتے مہتاب و افتاب حقیم الامت مجدد الملت محی السنہ حضرت مولانا عشرف علی صاحب تھانوی جھونکے کہتی یہ نفر اللہ مرکدہ ہو ان کی یاد نے اور صرف یاد نہیں بلکہ حضرت ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر سوچ ان کے کارنامے اور ان کی ختمات کو سلام عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج بجد چراؤں کو ہم نے ایک بار پھیل مقام ملائز کے جلسے سے اللہ اللہ کی گرمی کے ساتھ پھر روشن کرنا ہے اور یہ برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی اولیاء امت کی مرہون منت کیوں ہے اس لیے کہ اس دھرتی پہ اولیاء امت کا احسان ہے آئی تک اس دھرتی پہ رہنے والے لوگ اولیاء امت کو اس لیے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ساتھ آٹھ دس مسلے پہلے شاید مسلمان نہ ہو یہ کن کا احسان ہے میرے محترم دوستوں بزرگ اور بھائیوں اور اس احسان کی سپاس گزاری کے لیے شکر گزاری کے لیے اور اپنے امام کی تازگی کے ساتھ ساتھ شم امام کو مزید روشن کرنے کے لیے یہ پروگرام سجایا جاتا ہے دعا فرمائیں اللہ مقام ولایت کے نام پہ ہر مسلمان کو شان ختم نبوت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں میرے محترم دوستوں بزرگ اور بھائیوں بیداری اور تازگی کا ثبوت دے کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جندہ دلی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانی ہے چھوٹا جب بڑے کا عضب کرتا ہے مرشد مرید کی عضب کا موتاج نہیں استاد شاگرد کی عضب کا موتاج نہیں والد اولاد کے عضب کا موتاج نہیں ہاں یہ تو ضرور ہے کہ چھوٹا جب بڑے کا نام عضب و اعترام سے لیتا ہے تو چھوٹے کا اپنا مقام بلند ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اپنے استاد گرامی سیدی سندی والدی مفقر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا نام جتنے عضب اعترام جتنی عزت اور جتنے وقار کے ساتھ لوگا حضرت کے مقام میں میرے ان الفاظ سے کوئی اضافہ نہیں ہونے لگا آپ سوچیں گے کہ یہ شاگرد کتنا عظیم ہے جس کا استاد اتنا عظیم ہے ہے یا نہیں کسی اللہ والے نے پوچھا تھا اللہ والوں کی میلس ہے ریت کے ایک ذرے سے ایک زبانِ قال ہوتی ہے ایک زبانِ حال ہوتی ہے ذہن اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ ریت کے ذرے باتیں نہیں کرتے اور ہم سے تو اپنی اولاد بھی بات نہیں کرتی ہم تو جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہم سے اپنے بھائی نہیں باتیں کرتے جناب اللہ اللہ کی گرمی دل میں ہو دل کی نظریں دیکھ رہی ہو دل کے کان سن رہے ہو تو اللہ کی ساری مخلوق کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے اور اس کا نام پکار رہی ہے اللہ دل کی نظریں اور دل کے کان عطا فرما دے دل کی سمان اور دل کی بسارت آنکھوں کی ہے بسیرت دل کی ہے اللہ وہ عطا فرما دے تو کسی نے ریت کے ذرے سے پوچھا کہ تُو چمک رہا ہے دن کا سوری نکلا ہوا تھا کہ تُو چمک رہا ہے اور یہ بلو لائٹ یہ آپ کے سامنے لائٹیں ہیں یہ سورج کے سامنے آئی تو اگلی بھی روشنی گئی اور تُو چمک اٹھا ہے آپ کا ذوق ہے نا مثالیں دینے کا توجہ ہے بھئی سورج کے سامنے بلو ٹیوب لائٹ آئی تو اگلی بھی گئی اور تُو ذرہ ہو کے چمک اٹھا تو ذرہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی مقام ولایت کے جلسے میں ہم آئے ہیں میں مٹانے کے لیے ایسا ہے یا نہیں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی اس ذرے نے ایک جواب دیا کہ میں اس لیے چمک اٹھا کہ میں سورج کے سامنے ذرہ رہا ہوں اور اس کی اگلی بھی اس لیے گئی کہ اس نے سورج کے سامنے آ کر چمکنے کی کوشش کی ہے بھئی رات کے وقت بلو روشنی دے دیتا ہے رات کے وقت ٹیوب لائٹ روشنی دیتی ہے لیکن اگر سورج کے سامنے آ کر لائٹ دینے کی کوشش کرے گے تو اگلی بھی گئی اور ذرہ چمک رہا ہوتا ہے بھئی ہم ذرے ہیں یا سورج کے سامنے ٹیوب لائٹ ہیں بولو 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 بس اسی ذرے ہونے میں ہماری چمک ہے میرے محترم دوستو بزرگ اور بھائیو توجہ کیجئے گا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی یہ بات میں نے تمہید میں اس لیے کہہ دی ہے کہ حضور کا نام آئے حضور میرے اور آپ کے درود کے موتاج نہیں ہے درود پڑھنے سے میرا اور آپ کا مقام بلند ہوتا ہے صحابہ کا نام آئے صحابہ میرے اور آپ کے رضی اللہ عنہ کے لفظوں کے موتاج نہیں ہے ہمارا اپنا مقام بلند ہوتا ہے اولیاء کا نام آئے رحمت اللہ تعالیٰ کے وہ موتاج نہیں ہیں ہم بلند ہو جاتے ہیں ہم چمک اٹھتے ہیں حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے اور صرف میری گفتگو یا کسی ناد خان کی ناد میں نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائی جیسے پانی اور ہوا جسم و جان کے لیے ضروری ہے تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ایمان کے لیے ضروری ہے پانی اور ہوا جسم و جان کی ضرورت رب نے پانی اور ہوا کو سستا بھی کیا ہے عام بھی کیا ہے تو یاد رکھئے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ایمان کی ضرورت ہے رب نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو عام بھی کیا ہے سستا بھی کیا ہے بھئی یہ کسی وقت کا پابند نہیں ذکر خدا کسی خاص وقت کا پابند نہیں تو ذکر مصطفیٰ بھی کسی خاص وقت کا پابند بولیے بولیے نہیں جہاں جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے آپ درہا قرآن کو دیکھئے آپ کہیں گے جلسہ مقامِ ولایت ہے آپ نے بات کہاں سے شروع کر دی میں ولایت کا سبق آپ کے سامنے اور اپنے دل و دماغ میں تازہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں میرے مہترم دوستو بدرگر بھائی قرآن کو آپ دیکھیں قرآن میں حمد بھی ہے اور قرآن میں نات ہے یا نہیں بھئی بولو نات ہے یا نہیں حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو اور نات کہتے ہیں محمد مصطفیٰ حبیبِ قبریہ احمدِ مُیتبا جھوم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دونوں قرآن میں ہیں آپ کہیں گے حمد کہاں پہ ہے نات کہاں پہ ہے میرے محترم دوستو جگہ بجگہ قرآن میں حمد پھیلی ہوئی ہے جگہ بجگہ قرآن میں اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے والی ہم کم کرو ٹھیک ہے توجہ ہے اے پھر اگر پچھلی نینس سمجھائی تو میرے ٹائم پھر ود گیا ہے بڑھاتا نہیں ہو میرے تو یہ اپنے ایسا ہے یہاں آنا جیسے مادر علمی میں آئے بیٹھے ہیں اور آپ سے بھی میری درخواست یہی ہوگی کہ حضرت علامہ صاحب کے ادارے میں آئیں تو طالب علم بن کے آئیں گے واپسی کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہم میمان بن کے یہاں نہیں آتے آواز آرئیے حضرت کے ادارے میں آئیں تو طالب علم بن کے آئیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بولیے لے کر جائیں گے میں یہاں کا ایک طالب علم ہوں حضرات بیٹھے ہیں سب ہی اپنے آپ کو اس دریا سے سیرابی حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں دعا فرمائیں یہ دریا یوں ہی چلتا رہے میخانہ یوں ہی چلتا رہے اور میخار آ کر اس میخانے سے اس کو محبت کی جام بھر بھر کے پیتے رہے اپنے ایمان کو بھی سیراب کرتے رہے اپنے عمل کو بھی سیراب کرتے رہے اپنے عقیدے کو بھی سیراب کرتے رہے توجہ ہے آپ حضرات کی حمد قرآن میں جا بجا پھیلی ہوئی ہے نات بھی قرآن میں جا بجا پھیلی ہوئی ہے حمد جگہ بجگہ نات جگہ بجگہ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو نات کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی تعریف کو میں صرف ایک ایک جملہ ایک ایک آیت قرآن سے حمد اور نات کے طور پر پیش کر کے اپنی بات کو آگے چلا رہا ہوں حمد الحمدللہ رب العالمین نات وما ارسلناک اللہ رحمتل العالمین میرے رب نے گویا کہ یوں کہا میرے محبوب میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں تو آسمانوں کا نبی ہے میں زمینوں کا رب ہوں تو زمینوں کا نبی ہے میں شجر و حجر کا رب ہوں تو شجر و حجر کا نبی ہے میں بر و بہر کا رب ہوں برہ بہر کا نبی ہے میں لہو کلم کا رب ہوں تو لہو کلم کا نبی ہے میں عرش و کرسی کا رب ہوں تو عرش و کرسی کا نبی ہے میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں تو انسانوں کا نبی ہے میں جنوں کا رب ہوں تو جنوں کا نبی ہے میں فرشتوں کا رب ہوں تو فرشتوں کا نبی ہے آ میرے محبوب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا ہے میرے دینے کی انتہا کوئی نہیں تیرے لینے کی انتہا کوئی نہیں میں دیتا جا رہا ہو تو لیتا جا رہا ہے مجھے خدا کہتے ہیں تجھے مصطفیٰ کہتے ہیں جب میں دینے پی آیا ہو میرے محبوب تو پھر سن میں نبیوں کا رب ہوں تو نبیوں کا بھی نبی ہے وما ارسلناک اللہ رحمت اللل مکہ نہیں کہا وما ارسلناک اللہ رحمت اللل مدینہ نہیں کہا رحمت اللل طائف نہیں کہا رحمت اللل عرب نہیں کہا رحمت اللل عجب نہیں کہا بلکہ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ طالب المانہ زبان میں جو کرنے لگاؤں میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدای ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفی ہے اب بات آپ کہیں گے یہ تو بہت لمبا موضوع ہے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھئی حضور امامیہ کالونی کے نبی ہیں یا نہیں بولو 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 امامیہ کالونی کے نبی مشرق کے نبی مغرب کے نبی شمال کے نبی جنوب کے نبی میرا تو عقیدہ ہے اس زمین کے علاوہ ساتوں زمینوں کا نبی میرا نبی ہے ساتوں آسمانوں کا نبی میرا نبی ہے جب حضور امامیہ کالونی کے نبی ہیں اب میں آپ سے پوچھنے لگاؤں یہاں پہ مقام ولایت آ گیا یہاں پہ مسجد ختم نبوت آ گئی یہاں پہ آزان آ گئی کلمہ آ گیا جناب داڑی آ گئی حضور والا دین آ گیا یہاں قبلے کی سمت آ گئی یہاں سنت آ گئی یہاں فرض آ گیا واجب آ گیا مستحب آ گیا نفل آ گیا امامت آ گئی قرآن آ گیا حدیث آ گئی ثقہ آ گئی آپ پوری دنیا کو دیکھئے پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھئے دن کے چوبیس گھنٹوں کے کسی نہ کسی لمحے میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کسی نہ کسی گوشے میں کسی نہ کسی شہر میں کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی بستی کسی نہ کسی خطے میں نامِ خدا بھی گونج رہا ہے نامِ مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے گونج رہا یا نہیں گونج رہا تفصیل کا وقت نہیں ہے آپ کے لاہور میں تقریباً پانچ سات منٹ تک مغرب کی آزان گونجتی رہے گی عشاء کی آزان گونجتی رہے گی اگر سننا ہو تو فجر کے وقت چھت پہ چڑھئے اور لاہور کی آزانوں کو سنیے میں کہتا ہوں لاہور کی آزانوں کو گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے اس لیے شریح مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر میں کئی آزانیں ہو رہی ہوں آپ ایک آزان کا جواب دے لیں کافی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر جواب دینے لگ گئے تو نامِ خدا بھی بس نہیں ہے نامِ مصطفیٰ کی بھی بس نہیں ہے آپ کی بس ہو جائے گی ایک آزان کا جواب کافی ہے لاہور کی آزانیں مکمل ہوتی ہیں اکارہ اور پتوکی کی آزانیں شروع ہیں اکارہ کی آزانیں مکمل ہوتی ہیں جناب سائی وال کی آزانیں شروع ہیں ساہی وال کی آذانیں مکمل ہوتی ہیں میں صرف ایک رخ پہ جا رہا ہوں ساہی وال کی آذانیں مکمل چیشہ وطنی بورے والا کی آذانیں شروع وہاں کی آذانیں مکمل ہیں میاں چننو خانے وال کی آذانیں شروع وہاں کی آذانیں مکمل ہیں ملدان کی آذانیں شروع وہاں کی آذانیں مکمل ہیں باولپور کی آذانیں شروع وہاں کی آذانیں مکمل رہیم یار خان کی آذانیں شروع وہاں کی آذانیں مکمل جناب امان صادقہ باز سکھر کی آزانیں شروع وہاں کی آزانیں مکمل حیدر آباد روڑی کی آزانیں شروع وہاں کی آزانیں مکمل کراچی میں آزانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے میں ایک رخ پہ گیا ہوں آپ مشرق کو بھی لیجئے مغرب کو بھی لیجئے شمال کو بھی لیجئے جنوب کو بھی لیجئے پوری دنیا کے سارے نقشے کو سامنے رکھئے بات آپ کے سامنے آئے گی کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں دن کے چوبیس گھنٹوں کے کسی نہ کسی لمحے میں نام خدا بھی گونج رہا ہے اور نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا اب ایک بات بھائی جب گونج رہا ہے گونج رہا ہے حضور امامیہ کالونی کے نبی ہیں یا نہیں بتانا ذرا مجھے جب نبی ہے نا تو اب یہاں دین آنے کے دو ذریعے ہو سکتے تھے یا حضور خود بنفس نفیس تشریف لاتے یا ہم لینے جاتے نہ آپ بنفس نفیس تشریف لائے نہ ہم لینے کے لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے نہ حضور بنفس نفیس تشریف لائے حضور نہیں آئے حضور والی آزان آگئی ہے حضور والا کلمہ آگیا ہے یا آپ آتے یا ہم لینے جاتے جناب میرے آقا مکہ اور مدینے سے باہر نہیں نکلے نبوت ملنے کے بعد یا مکہ میرے ہے یا مدینے میرے آپ نے کوئی چیز لاہور بھیجنی ہو توجہ میں جا رہا ہوں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں حضرت میں نے جانا تھا آپ پر مجھے اعتماد ہے یہ کاغذ یا پیسے فلان کو دے دیجئے گا آپ پر مجھے اعتماد ہے یہ فلان کو دے دیجئے گا جناب جب کوئی باعتماد مل جائے تو پھر اپنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بھئی میں نے جانا تھا آپ جا رہے ہیں آپ پر اعتماد ہے لہٰذا یہ ڈاکومنٹس یہ پیسے یہ کاغذات آپ لے جائیے نہ ہمیں جانے کی ضرورت پڑی نہ حضور کو یہاں آنے کی ضرورت پڑی کیوں ایک اعتماد والی جماعت رب نے میرے نبی کو عطا کر دی کی یا نہیں کی سب سے پہلے اس جماعت پر خود اعتماد کیا بعد میں اس جماعت پر میرے محبوب کا اعتماد کرایا اور پھر پوری امت کا اعتماد کرایا اب دین تو آ گیا توجہ کیجئے گا صحابہ صحابہ کیسے بنے روایت سے نہیں بنے ہیں روئیت سے بنے ہیں صحابہ صحابی روایت سے نہیں روئیت سے بنے ہیں میرے نبی کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں کیا بن گئے بلکہ ایک اور بات کہتو اگر ایمان کی حالت میں دیکھنے والا صحابی ہے تو آپ نابینے کو کیا کہیں گے میرے نبی کی جماعت میں جو نابینہ بیٹھا ہے اور صرف عام آدمی نہیں ہے میرے نبی کی مسجد کا موزن ہے اسے کیا کہیں گے میں کہتو ایمان کی حالت میں دیکھے یا نہ دیکھے ایمان کی حالت میں میرے نبی کی صحبت پائے وہ صحابی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے صحابہ صحابہ روایت سے نہیں بنے روئیت سے بنے ہیں وہ روئیت بسری ہو یا روئیت قلبی ہو روئیت بسری ہو آنکھوں سے دیکھنا ہو یا بولو 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 دل سے دیکھنا ہو باعتماد جماعت مل گئی اب اس باعتماد جماعت نے دین کو لیا ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی تھی اس باعتماد جماعت نے محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی کو وہاں تک پہنچایا ہے آئیے بات برے صغیر باکو ہند کی آتی ہے میرے محترم دوستو بزرگ اور بھائیو ہم کٹے ہوئے پتن نہیں ہیں الحمدللہ ہمارا رشتہ پوری امت کے ساتھ پیوستے جڑا ہوئے اولیاء کے ساتھ محدثین کے ساتھ مہتحدین کے ساتھ فقہہ کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے کٹا ہوا پتن نہ میں ہوں نہ آپ ہیں ہمارا ایک تسلسل امت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے وہی روشنی وہی نور نبوت ہندوستان میں آیا رب نے ہندوستان میں افراد کھڑے کیے آپ جانتے ہیں اندھیرے کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے اندھیرے کے مقابلے میں روشنی ہوتی ہے اندھیرے کئی ہیں روشنی ایک ہی کافی ہے ہندوستان میں جیسے کہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب فرما رہے تھے ہندوستان میں جب ہر طرف اندھیرے تھے ہر طرف اندھیروں کا بسیرہ تھا ہندوستان میں رب نے ایک شما روشن کی ہے جس شما کے گرد پھر پروانے اکٹھے ہوئے میری مراد اس شما سے دارلوم دیووند ہے اور اس دارلوم دیووند کے گرد پروانوں کا جمع ہونا میری مراد اس میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرکدہ ہوئے کہاں میں کہاں میری زبان کہاں میں کہاں نکھتے گل نصیم صبح تیری مہربانی جس شخص کے ہزاروں نہیں لاکھوں مرید جس شخص کے سینکڑوں خلافہ جس شخص کے نام پہ خانکائیں مدارس مساجد چل رہی ہوں آئی تک اس شخص کے اتنے ماننے والے یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ اس نے کل کتابیں کتنی لکھی ہیں باقی تو رہی باتیں اپنی جگہ کل کتابیں کتنی لکھی ہیں میری اور آپ کی سعادت اور خوشکسمتی خوشکسمتی یہی ہے میں حضرت تھانوی کے موائز میں ہی پڑھ رہا تھا حضرت ایک رڑکی کی مثال دیتے ہیں ہندوستان میں ایک علاقہ رڑکی فرمایے یہاں ایک کارخانہ لگا ہے ایک بندہ کام جانتا ہو کارخانے میں آئے گا بھئی صرف کام جاننے کی وجہ سے وہ کام کر لے گا یا مشینری کا ہونا بھی ضروری ہے آپ آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں رات کو پلٹ کے آتے ہیں دن کو پھر آپ پہنچ جاتے ہیں اب بندہ کہے کہ آپ تو کام جانتے ہیں جناب آپ گھر بیٹھ کر یہ کام کریں آپ کیا کہیں گے اس کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے مجھے رائے ونڈ کسی فیکٹری میں جانا پڑے گا اس کے لیے مجھے ملتان روڈ پہ کسی مل یا کارخانے میں جانا پڑے گا کام میں جانتا ہوں لیکن مشینری بولو مشینری کquoiں ہے بھئی بتاؤ نا مشینری وہاں ہے نا فیکٹری میں ہے مل میں ہے کارخانے میں ہے کام آپ جانتے ہیں ہنر آپ جانتے ہیں ہنر آپ کے پاس ہے مشینری وہاں پہ ہے اس مشینری کے ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کام میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے بھئی یہ اللہ والوں کی یہ مجلسیں اللہ والوں کے یہ اجتماعات یہ پرورامات کیوں ہوتے ہیں یہی روحانیت کا ایک کارخانہ روحانیت کی ایک سیکٹری ایک ایک مسلمان جس کے پاس کلمے کی دولت ہے وہ یہاں پہ آتا ہے پھر ایمان کی طاقت حاصل کرتا ہے جس طاقت کے بلبوتے پہ یہ اپنے گھر میں ہو معاشرے میں ہو ایک انقلاب ایک فکر ایک سوچ ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے میرے محترم دوستو ہم سب کے مخدوم و محترم مخدوم العلماء سیدی سندی والدی مفکر اسلام سرتاج العلماء سلطان العلماء اور اس دور میں سچی وات یہ ہے کہ جو جو دیکھ رہے ہیں آنے والی نسلوں کو فخر اور اعزاز کے ساتھ بتایا کریں گے کہ میں نے حضرت علامہ صاحب کو دیکھا ہے بیان سنا ہے ان کی میلس میں بیٹھا ہوں میرا حضرت سے بارہ تیرہ سال کا تعلق ہے ایک بات اپنے اپنے ماحول کی کہنے لگاؤں بارہ تیرہ سال پہلے بارہ تیرہ سال پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جیسے حضرت نانوتوی دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت گنگوئی دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت تھانوی دنیا سے پردہ فرما گئے تیرہ سال پہلے اپنا خیال یہی تھا کہ اتنا بڑا آدمی بھی شاید بڑوں کے کافلے میں چل بسا ہے میں اپنا ذہن بتا رہا ہوں جہاں میں شرفیہ کے ایک اجتماع میں اچانک حضرت کا اعلان ہوا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخصیت کے بارے میں آپ کا ذہن ہو کہ وہ بڑوں کے کافلے میں چل بسا ہے اور ادھر حضرت علامہ صاحب کا اعلان ہو جائے یقین جانئے کہ ہم دو تین فٹ زمین سے اچھلے جتنے ساتھی بیٹھے تھے کہ حضرت علامہ صاحب کو ہم جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ذرا خیال کریں کہ آپ جیتے جاگتے دیکھ رہے ہیں کہو سبحان اللہ بھئی جیتے جاگتے ہوش و حواس میں دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کل آپ اعزاز اور فخر کیا کریں گے آنے والی نسلوں کو بتایا کریں گے حضرت توجہ ایک بات کہہ کے پھر آگے نظام حضرت مفتی صاحب کے حوالے توجہ ہے ایک حکیم ہے بڑا فلسفر ہے افلاتون 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 حضرت علیہ السلام کے زمانے قادمی ہے افلاتون کی ملاقات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہیں کہ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں پرشانی آتی ہیں تدریفیں آتی ہیں ان کو ہم تیر سمجھ لیں کیا سمجھ لیں اور اللہ کو تیر چلانے والا سمجھ لیں اللہ کو تیر چلانے والا سمجھ لیں اور دنیا کی کمان مصیبتوں پرشانیوں کو مشکلوں کو ہم تیر سمجھ لیں اور آسمان کو کمان سمجھ لیں آسمان کو کمان سمجھ لیں آنے والے حالات کو تیر سمجھ لیں اور اللہ تیر چلانے والے اب بتاؤ کوئی آسمان سے باہر جا سکتا ہے بھئی سارے آسمان کے نیچے ہے یا نہیں اور اللہ کی دسترس سے کوئی باہر ہے نہ اللہ سے کوئی بچ سکے نہ آسمان کے نیچے سے کوئی نکل سکے افلاتون نے جب یہ بات کی تو پیغمبر کی شان نمائع ہوئی اور حضرت موسیٰ نے فلبدی جواب دیا بس یہی سبق ہے حضرت موسیٰ نے فلبدی جواب دیا وہاں پر تیروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے بندہ تیر مارنے والے خدا کے پہلو میں آگا تیر مارنے والے کے پہلو میں آجائے اور تیر مارنے والے کے پہلو میں آجائے پھر تیر لگے گا حالات شدائت مسائب پریشانی اور مشکلات لیکن مقام بلایت کا جلسہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں جس ماحول میں رہیں جس معاشرے میں رہیں جس حال میں رہیں بھئی سب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہو کسی نہ کسی اللہ والے کی پناہ میں رہیں گے کہو انشاء اللہ کہو بھئی انشاء اللہ مقام بلایت کے وہ درخشندہ ستارے جو اس دور میں چمک رہے ہیں چاہے وہ قادری سلسلے کے ہوں چاہے لقصبندی سلسلے کے ہوں چاہے سوروردی سلسلے کے ہوں چاہے چشتی سلسلے کے ہوں کسی نہ کسی اللہ والے کی پناہ میں رہیں گے انشاء اللہ اور میں تو کہتا ہوں ہمیں حضرت علامہ صاحب ہی کی پناہ اچھی ہے کہو انشاء اللہ جن کو اللہ والوں نے اپنی محبتیں دی پیار دیا علفت دی اعتماد کیا حضرت علامہ صاحب کا دامن ہمارے لئے کافی ہے ہمارے مرشد مخدوم استاذ والدین جیسی محبت اور شفقت دینے والے عمر کے اس حصے میں کہ اس وقت میں نے اپنے ایک استادوں سے پوچھا استاجی آپ کو اتنی جگہیں آتی ہیں آپ چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے استاد کے ساتھ چالیس پچاس سال گزارے ہیں اب میرے استاد آخری عمر میں ہے میں انہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں آخری عمر کی ایک نظر بعض دفعہ صدیوں کا کام بنا دیتی ہے حضرت علامہ صاحب عمر کے سحصے میں میں حقیقت کہہ رہا ہوں بس صرف مل لینا اور ان کی نظر کرم ہم پہ پڑ جانا انشاءاللہ لزیز اس کا فائدہ تعدیر ہم سب محسوس کریں گے اس سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے ملنے والوں سے راہ پیدا کر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَمِينَ